ویلکم تو گروہ ماہ ہندی چاروں اور یہ ریڈنگ ہے 17th of May سالے کے 23rd of May تک کی تو چلے دیکھتے ہیں آپ کے لئے کیا مہسٹرز ہے اس ویک میں اور اب کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنی لیو لائف میں اس ویک میں پاسچیز فور سیلیٹریز ڈ komplی ڈ 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 い ڈ 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 × ڈ ڈ ڈ大 ڈ ڈ VČ crması ڈ ڈ죠 ہمارپاسPoint .... نائر او سورٹس کے ساتھ لگتا ہے جیسے اس پرسن کو ابھی ابھی کچھ پتا چلا ہے دہ تار کا کارٹ بھی اچھوکی نائر او سورٹس سے پہلے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی بھرم ٹوٹ گیا ہو کوئی ریالٹی پتا چلی ہو ایسی ریالٹی جو ان کے سوچ سے پڑے تھی ایسی چیز جو انہیں دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے اور یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے یہ ہے ان چیزوں کے بارے میں جو اس پرسن کے لئے ایمپورٹنٹ تھی ایمین اوہر دن یو اس پرسن کو جو بھی چیزیں لگ رہا تھا کہ آپ سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا اس پر انہیں فوکس کرنا چاہیے فیلال یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں ان کے لائف میں جن کی باتیں انہیں صحیح لگ رہی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کی باتوں کو انہیں سننا چاہیے اور اس کے اکھارڈنگ اپنے ریلیشنشپ کو مولڈ کرنا چاہیے تو اب اس پرسن کو نظر آ رہا ہے ان لوگوں کا تروت جو بھی چوہ سے انہوں نے کی تھی اس کا تروت آپ کے پرسن ٹو اف سورڈز کے ساتھ کافی پریشان نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے پرسن کو ابھی تک سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں ان کا مائنڈ این ہارٹ بلکل ہی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں تھا اور اس پرسن کو ہمیشہ سے لگ رہا تھا کہ کچھ تو گھر بڑ ہے بہت اینیویز اس پرسن نے چوز کیا ان چیزوں کو جو ایزئر تھی پانا یا جو ان کا والیڈیشن ان کے لئے بہت ضروری ہو گیا تھا جو کیوں نے لگ رہا تھا کہ ان کے لئے امپورٹنٹ ہے بکیز وہ ان چیزوں کے اگینسٹ نہیں جا سکتے سو پرابلی یہ پرسن کسی پرفیکٹ گائیڈ لائنس پر چل رہا تھا ایک رول ہو جیسے کسی کا بنایا ہوا میبھی ان کے فیاملی میمبرز انہیں بتا رہے ہو سکتے ہیں کہ ان کے لئے ایک ایسا رولیشنشپ پرفیکٹ رہے گا انہیں ایک ایسے پرسن کو چوز کرنا چاہیے انجی پرسن وہی سب کچھ کرتا گیا اور اب دہ تار مومنٹ کے ساتھ اس پرسن کو ریالائز ہو رہا ہے کہ اس رولیشنشپ کو گوانے کے بعد یا آپ دونوں کی بیچ پرابلم کرنے کے بعد یا جو کوئی بھی پرسن ہے جو آپ دونوں کی بیچ آپ سیکل بن گیا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایکچولی میں ان کا کوئی ویل ویشر نہیں ہے اور ان کی خوشیوں سے زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا اس تھرڈ پرسن کو نہ ہمیں بھی یہ کوئی اور پریورٹی بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس پرسن کو لگا ہو دوسری چیز ہے زیادہ ایمپورنٹ ہے لائک انہیں اپنے ورک پر فوکس کرنا چاہیے یا پریکٹیکل چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جب بات آتی ہے رولیشنشپ کی انہیں اتنا زیادہ دل سے نہیں سوچ رہا چاہیے تو اب اس پرسن کو لگ رہا ہے جیسے کہ ان کے سامنے لائف کی ریالیٹی آ گئی ہے وہ ریالیٹی انہیں پسند نہیں آ رہی اس پرسن کو جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے اپنے لائف کو کس طریقے سے کھومپلیگیٹ کر دیا ہے یہ دو طریقے سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اپنے سچویشن میں ایک تو یہ پرسن فوکس ہے کریئر پہ مانی پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس پرسن کو اب جا کے ریالیز ہو رہا ہے کہ اگر انہیں انڈیپینڈنس چاہیے یا اپنی لائف میں کوئی انٹرپریرنس نہیں چاہیے تو اس کے لئے سٹرونگ انہف بننا پڑے گا اید آف پینٹیکلز یا انٹرپریٹ ہو سکتا ہے اس سنس میں کہ ان کے فیملی میمبر انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے کریئر پہ فوکس کرو یا دوسری چیزوں پہ آپ کو اس سمائے ریلیشنشپ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یا ان چیزوں کی اٹینشن آپ کو نہیں لینی چاہیے اید آف پینٹیکلز ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے بارے میں اپنے اٹینشن کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کے بارے میں بکیس آج کے لئے پرسن بہت پریشان ہے اگر آپ اس نائن آف وانڈز والے گھارڈ کو دیکھیں تو یہ پرسن کافی نیراش نظر آ رہا ہے اور لگ رہا ہے جیسی اپنے سچویشن میں فض گیا ہو اپنے آپ کو ڈیفرنڈ نہیں کر پا رہا پتہ ہی نہیں ہے کہا جانا ہے لائٹ ہے ہاتھ میں مگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے کیا ان کے لئے کوئی رستہ بچا بھی ہے آپ کے لائف میں واپس آنے کا کیا کوئی چوائس ہو سکتی ہے تو یہ پرسن جتنا زیادہ اکیلا رہتا ہے اتنا زیادہ سوچتا ہے اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے سو اس پرسن نے اپنا دھیان ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اگر وہ ورک پہ فوکس کریں گے یا کسی اور چیز پہ فوکس کریں گے تو لائف بہتر ہو جائے گی نائٹ آف سوڈز کے ساتھ یہ پرسن اپنی فیلنگز کو جتنا زیادہ دبا رہا ہے اپنے اٹینشن کو جتنا زیادہ دوسری چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اتنا ہی ان کی فیلنگز سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے اور سرفس پہ آتی جا رہی ہے تو نائٹ آف سوڈز کے ساتھ یہ پرسن بے چین ہو گیا ہے اور اب لگتا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی کچھ بدلنا چاہتے ہیں اور سو گلت بھی ہے ان کے مند کے اندر کہ انہوں نے آپ کو اس طریقے سے جج کیا بینہ وجہ اور کچھ ان کے آنکھیں بھی کھل ہی گئی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کہنی اپنے ریلیشنشپ کو اپنے ویسٹم سے ہنڈل کرنا چاہیے یہ لیسن ترس پرسن ہے کم سے کم آپ سیکھی لیا ہے حالانکہ یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے تو یہ سب سے رضونیٹ نہیں کرے گی اینرڈی ریورس ہو سکتی ہے اگر آپ خروس وچھ رہے اس کے علاوہ اگر آپ پیشلے ویک کی ریڈنگ دیکھنا چاہیے تو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا میشا کی طرح چلے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیمیسٹرز ہیں آپ کے لیے ساجیتریس 3 of swords 5 of cups 7 of wands 4 of cups and the herofant okay تو ہمارے پاس ہے 3 of swords 3 of swords کے چاہتے ہیں یہ پیرسن ایکچولی یقین نہیں کرنا چاہتا جو ہوا ہے اس پہ جس بھی سیچویشن سے آپ گزرے ہیں وہ ان کے لیے بہت پینفل already بن چکی ہے and the problem یہ بھی ہے کہ یہ پیرسن نہیں جانتا کہ وہ کیسے کوئی ریزن ڈونڈے آپ تک پہنچنے کا because یہ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کی وجہ سے ہی ہوا ہے یہ پیرسن اپنے اکشن کے لیے شرمندہ ہے اس پیرسن کو پتا ہے کہ ان سے کیا mistake ہوئی ہے also یہ 3 of swords real نہیں ہو سکتے یہی ان کے دماغ میں چل رہا ہے 3 of swords درشاتہ ہے کسی end کو کسی بہت painful end کو جس کو کہ آپ revive نہیں کر سکتے جس کو کہ آپ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے also ہمارے پاس ہے 5 of cups تو اس پیرسن کو یہ بھی realize ہو رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو کتنا زیادہ ignore کیا آپ کے pain کو نظر انداز کرتے رہے آپ کی باتیں نہیں سنی انہوں نے آپ کی boundaries کو بار بار cross کرتے رہے ہمیشہ یہ پیرسن you know ایسے act کرتا رہا جیسے آپ کی باتیں بس بے وجہ ہی ہیں اور آپ ایک overthink کریں سنا اس پیرسن کو لگتا ہے کہ آخر کیوں کوئی انہیں واپس چاہے گا کیوں کوئی ان کی جیسے پیرسن پر دوبارہ trust کرے گا but the thing is 5 of cups میں سے ابھی 3 of cups ہی برباد ہوئے ہیں اور اس پیرسن کو لگتا ہے یہ جو 2 of cups بچے ہوئے ہیں یہ ان کے life کو different direction دے سکتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس relationship میں اب بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے جیسا کہ میں نے کہا وہ یہ accept نہیں کرنا چاہتے کہ یہ relationship over ہو چکا ہے سو جو کچھ بھی بچا ہے اسے ہی یہ پیرسن بہت positively دیکھ رہا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ضرور work کرے گا 7 of wands کے ساتھ یہ پیرسن obviously سوچ رہا ہے کچھ reasons کے بارے میں کے ساتھ یہ پیرسن چاہیے کتنا بھی دماغ لگائے کتنا بھی سوچے کہ انہیں خود کو روک لینا چاہیے آپ کو approach کرنے سے ایسا کچھ ہو پائے گا وہ possible نہیں نا ضرورہ مجھے یہ پیرسن آپ کو approach کرے گا ہی کرے گا یہ پیرسن کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونے گا آپ کے touch میں آنے گا but the thing is اپنی غلطیوں کو accept کرنے کی بجائے جا سکتا ہے four of cups کے ساتھ اس پیرسن کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے کچھ لوس کر دیا ہے کچھ بہت important now اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو clearly three of cups تو ہے ان کے پاس but جو کپ انہوں نے لوس کیا ہے emotions توسی میں تھے the hierofence کے ساتھ کے پیرسن اپنی soul کی آواز سن رہا ہے اس وقت اور انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کے لئے ضروری ہیں چلی دیکھتے ہیں آپ کے لئے اوریکل میسج کیا ہے gatherer تو gatherer کے ساتھ یہ کار آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ کلیکٹ کر رہے ہیں جو آپ کلیکٹ کرنا چاہتے تھے وہ changes آپ کے life آئیں گے جو آپ expect کر رہے تھے and یہ ہے وقت اپنی blessings کو accept کرنے کا اور enjoy کرنے کا یہ تھی ریڈنگ اس week کی اپنی لگی ہوگی تینکس ور واشنگ تینکس وڈیو بائی